ایپیسوڈ سری مجھے مت بتاؤ اسلام کے حکام کیا ہیں میں جنگلوں میں رہنے والے اور تہذیب و اخلاق سے نابلت بربروں کو اجازت نہیں دے سکتا کہ وہ مجھے اسلام کے حکام سنائیں بربروں کی تہذیب اور ان کا اخلاق دیکھنا ہے تو اندلس میں جا کر دیکھ خلیفہ قضر بھڑک کر بولا کیا تو نہیں جانتا کہ اندلس کی فتح کا سہرہ بربروں کے سر ہے تاریخ بن زیاد بھی بربر ہے یسف نے کہا جن بربروں کو تُو وحشی اور جنگلی کہہ رہا ہے انہوں نے اندلس کے کفار کے دل جیت کر انہیں حلق بگوش اسلام کر لیا ہے خلیفہ المسلمین حضر نے کہا تُو نے اندلس کے فاتحین کو واپس بلا لیا ہے تو بربر عرب کے سالاروں کی کمان میں ابھی آگے ہی آگے بڑے جا رہے ہیں تاریخ بن زیاد نے اندلس کے ساحل پر فوج اتار کر کشتیاں جلا ڈالی تاکہ واپسی ممکن ہی نہ رہے مگر اس نے آدھا اندلس فتح کر لیا تو تُو نے اسے دمشق بلا کر اس کے بالوں پر جلا دیئے کہ وہ گمنامی میں کھو جائے اور دوسرے فاتح امیر افریقہ موسیٰ ابن نصیر کو بیڑیاں ڈال کر دھکاری بنا دیا اندلس میں جا کے دیکھ وہ بربر ہیں جنہوں نے اندلس کے سینے میں اسلام کا پرچم گار دیا ہے اور سنا ہے تم دونوں موسیٰ کی زلط اور رسوائی کا مجھ سے انتخام لوگے خلیفہ نے کہا کیا تم میں اتنی جرت ہے کہ تم مجھے ختل کرو تم بغاوت کر کے میری خلافت کا تختہ الٹنا چاہتے ہو اگر موسیٰ بن نصیر اشارہ کر دے تو ہم بغاوت بھی کر کے دکھائیں گے یوسف نے کہا اگر تیرے مقبروں نے ہماری وہ باتیں جو ہم نے موسیٰ کے ساتھ کی ہیں تیرے کانوں میں ڈال دی ہیں تو ہم جھوٹ نہیں بولیں گے تعریف کر موسیٰ کی جس نے ہمیں روکا ہے حضر نے کہا کیا اس کی باتیں تیرے کانوں تک نہیں پہنچیں وہ کہتا ہے بغاوت کا نام نہ لینا ورنہ سلسنت اسلامیاں کمزور ہو جائے گی مگر تو اسلام کی جڑیں کاٹ رہا ہے لے جاؤ ان بدزبان جنگلیوں کو خلیفہ نے گرج کر کہا انہیں دمشق کے قید خانے میں پہنچا دو یہی ان کا آخری ٹھکانہ ہوگا خلیفہ کے چھ سات محافظ دوڑتے اندر آئے ان کی تلواروں کی نوکیں ان دونوں بربر سرداروں کے جسموں میں چوبنے لگیں محافظ انہیں گسیڑتے دھکیلتے ہوئے قیمے سے باہر لے گئے ہمیں فریض حد سے روکنے والے یوسف اور خیزر کی آوازیں خلیفہ سلمان کو سنائی دے رہی تھی تیری بادشاہی کے دن تھوڑے رہ گئے ہیں ان کی آوازیں دبتی گئیں اور حاجیوں کی آواز کی مترنم گونج اللہم لبیک میں ڈوب گئی اس کے بعد ان دونوں بربروں کا کہیں سراغ نہ ملا خلیفہ سلمان بن عبد الملک ولید بن عبد الملک کا بھائی تھا سلمان سے پہلے خلیفہ ولید تھا وہ اپنے بیٹے کو اپنا جانشین بنانا چاہتا تھا لیکن اچانک اسے ایسے مرز نے آن گھیرا کہ چند دنوں میں انتخال کر گیا اپنے بیٹے کو وہ خلافت کے لیے نامزد بھی نہ کر سکا اس کے انتخال کے ساتھ سلمان نے مسند خلافت سمال لی دونوں بھائیوں میں یہ فرق تھا کہ ولید نے محمد بن خاسم کو ہندوستان پر فوج کشی کے لیے بھیجا تھا اور اسے کمک اور ہر طرح کی مدد بھیجتا رہا دوسری طرف اس نے امیر شمالی آفریقہ موسیٰ بن نصیر کے اس منصوبے کو منظور کیا کہ اندلس پر حملہ کیا جائے اور اس کی خیادت ایک بربر سپے سالار تاریخ بن زیاد کرے ولید نے انہیں حملے کی اجازت ہی نہ دی بلکہ انہوں نے جو بھی مدد مانگی وہ اس نے بھیجی ولید کا بھائی سلیمان خلیفہ بنا تو اس نے ہندوستان سے محمد بن خاسم کو اس وقت مجرم کی حیثیت سے واپس بلا کر خید میں ڈالا پھر قتل کرا دیا جب وہ سندھ کو سلطنت اسلامیہ میں شامل کر کے فتح پہ فتح حاصل کرتا آگے ہی آگے بڑھتا جا رہا تھا ادھر اس نے موسیٰ بن نصیر کو جو تاریخ بن زیاد کے پیچھے پیچھے اندلس میں داخل ہو کر وہاں کے وہ علاقے فتح کرتا جا رہا تھا جو تاریخ کی زد میں ابھی نہیں آئے تھے یہ حکم بھیج کر واپس دمشق بلا کر قید خانے میں ڈال دیا کہ پیش خدمی روک دو سلیمان نے تاریخ کو بھی واپس بلا لیا اگر ولید مرہوم کا بیٹا خلیفہ بن جاتا اور وہ باپ کے نقش خدم پر چلتا تو یورپ اور ہندوستان کی تاریخ مختلف ہوتی سلیمان نے خطیبہ بن مسلم کو بھی بابند سلاسل کر دیا مورنرک لکھتے ہیں کہ ہندوستان اور یورپ میں مسلمانوں کی افواج کو پہنچانے اور اسلام کو ان دو ملکوں میں داقل کرنے کے پیچھے خطیبہ بن مسلم کا ہاتھ تھا خطیبہ اس وقت چین میں تھے جب سلیمان نے انہیں دمشق میں طلب کیا تھا موسیٰ بن نصیر حج کے دوران مکہ میں بھیک مانگتا رہا بھیک میں اسے دن بھر میں جو رقم حاصل ہوتی وہ خلیفہ سلیمان کو دے دیتا اور موسیٰ کو کھلے آسمان تلے بٹھا دیا جاتا ایک پہرے دار اس کے پاس موجود رہتا اسے تو کھانا بھی نہیں دیا جاتا اپنے پیسوں سے کھانا قرید کر کھاتا وہ ایک سال سے عزیتیں سہ رہا تھا خلیفہ سلیمان نے اس کی عمر بھر کی فتوحات کو تو نظرانداز کر ہی دیا اس نے اس کی عمر کا بھی قیال نہ کیا وہ تو اپنی آخری منزل کو پہنچ گیا تھا خلیفہ سلیمان نے محض انات کی وجہ سے موسیٰ بن نصیر کو صرف خید ہی میں نہیں ڈالا بلکہ غیر انسانی عیزہ رسانی سے اس کے بوڑے جسم کو توڑ پھوڑ دیا تھا موسیٰ کو تپتی ہوئی ریت پر جلا دینے والی دھوپ میں کئی کئی گھنٹے کھڑا کر رکھتا وہ بے ہوش ہو کر گر پڑتا تو اس کے موں میں پانی کے چند خطرے ٹپکا دیا جاتے کہ وہ زندہ رہے اسے زندہ رکھنے کے لیے ہی کھانے کے لیے کچھ دے دیا جاتا جو نہ کافی غضہ ہوتی موسیٰ بن نصیر کو پہلے خلیفہ ولید بن ابب الملک نے کسی اور مقصد کے لیے اندلوس سے بلایا تھا لیکن اس کی بدخسمتی کہ وہ واپس آیا تو ولید آخری سانسے لے رہا تھا اس طرح موسیٰ سلمان کے ہتے چڑھ گیا سلمان نے اس پر مختلف الزام آیت کر کے اس پر عیزہ رسانی کا وحشیانہ طریقہ آزمایا پھر اس پر دولاک دینار جرمانہ آیت کر کے اسے مکہ لے گیا کہ وہ بھیک مانگ کر جرمانہ آدھا کرے جب یوسف بن حارس اور قضر بن الغیاس کو قلیفہ سلمان کے اشارے پر گھسیٹے دھکیلتے باہر لے گئے تو قلیفہ کے قیمے کے ساتھ والے حصے کا پردہ ہٹا اور ایک حسین و جمیل جمع سال عورت سامنے آئی وہ شام کے خطے کہ حسن کا شاہکار تھی وہ آ کر قلیفہ سلمان کے پیچھے کھڑی ہو گئی اس نے اپنے ہاتھ سلمان کے کندے پر رکھ دئیے پھر اس کی انگلیاں سلمان کی گردن پر رینگنی لگی سلمان نے اپنے دونوں ہاتھ اوپر کر کے عورت کے ہاتھ پکڑ لئے قلصوم سلمان نے آہستہ سے کہا وہ عورت جو ابھی جوان لڑکی تھی اس کے آگے آ کر اس کے زانوں پر بیٹھ گئی کیا تم نے سنا ہے ہم نے کیا کیا ہاں امیر المومنین قلصوم نے سلمان کی گھنی موچوں پر انگلیاں پھیڑتے ہوئے کہا میں پردے کے ساتھ کھڑی سن رہی تھی بدنصیب بربر سلمان نے تنزیہ مسکرات سے کہا اور اپنا ایک بازو قلصوم کی کمر کے گرد لپیٹ کر کہنے لگا آفریخہ سے اتنی دور یہاں میرے حکم سے مرنے آئے تھے موسیٰ کو بچانے کے لیے بغاوت کی باتیں کرتے تھے کیا آپ مطمئن ہو گئے ہیں کہ آپ کی خلافت میں اب کوئی بھی بغاوت کی بات نہیں کرے گا قلصوم نے پجھا جو کرے گا وہ اسی انجام کو پہنچے گا قلیفہ سلمان نے کہا لوگ مجھے ظالم کہیں گے تاریخ لکھنے والے مجھے صفاق اور جابر لکھیں گے لیکن آنے والی نسلیں یہ نہیں سنیں گی کہ ہمارے دور قلافت میں کسی ملک میں بغاوت ہوئی تھی کیا یہ آپ کی بھول نہیں امیر المومنین قلصوم نے کہا صرف دو بربر سرداروں کو ہلاک کر دینے سے بغاوت کے خطرے کو ختم نہیں کیا جا سکتا اس نے سلمان کے ساتھ رومان انگیز اور دل گداز حرکتیں کرتے ہوئے کہا موسیٰ کو خید کر کے آپ نے بہت بڑا خطرہ مول لیا ہے خلیفہ سلمان نے رومانی قیفیت میں نیم و آنکھوں سے قلصوم کے چہرے پر نظریں جما دیں اس پر تو جیسے سہر تاری ہو رہا تھا کیا آپ نے سوچا نہیں کہ موسیٰ اپنے بیٹے عبدالعزیز کو اندلس کا امیر مخرر کر آیا ہے قلصوم نے کہا عبدالعزیز کو پتا چل چکا ہوگا کہ اس کے باپ کو عزہ رسانی سے آہستہ آہستہ موت تک پہنچایا جا رہا ہے بیش کش ریپر ٹیم ٹیم ریپر ٹیم ریپر ٹیم ریپر ٹیم ریپر